اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت مدبر زعیم اسٹیٹس مین میں نے پہلی بحث کیا تھا کہ یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں رسول نبی پیغمبر ان الفاظ کے مقابلے میں بقی جتنے بھی الفاظ ہیں تو سب چھوٹے لفظ ہیں لیکن چونکہ یہ انسانی زندگی کے کچھ شعبے ہیں اس لیے ہم ان شعبوں میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے جو روشنی ملتی ہے اس روشنی کو پانے کے لیے ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ گوارہ کر لیتے ہیں عجیزانِ گرامی میں نے ارز کیا تھا کہ سلح ہدیویہ سے لے کے فتح مکہ تک حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کی دنیا میں دعوتی وفود بھیجے خطوط بھیجے فتح مکہ کے بعد وفود میں آنا شروع کر دی اور اس کی طرف قرآنِ مجید میں اشارہ ہے اِذَا جَاءَ نَسُلُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَبْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَا آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد اور اس کی طرف سے کامیابی فتح مبین آگئی فَا آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگ فَا اللہ کی تصمیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اس کی بخشش طلب کیجئے وہ بہت تواب ہے بہت بخشنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا نے فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ بہت واضح ہو گیا اور وفود نے کسرت کے ساتھ آنا شروع کیا وفود کی آمد اپنی جگہ پہ ایک مشتقل موضوع ہے لیکن میں آج جس وفود کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ وفد بہت دلچسپ ہے یہ ان لوگوں کا وفد ہے جن کی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی طائف والوں کا وفد بنو سقیف یہ لوگ حضور کی خدمت میں حاجر ہوئے اور یہ اتنے سخت دل لوگ تھے کہ ان کے ایک سردار وہ اروہ سقفی نے اسلام قبول کیا بہت محبوب لیڈر تھا ان کا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اب یہ آگے اس میں وہ عبدیالیل بھی ہے جس سے حضور نے گفتگو کی تھی اور اس نے جواب میں بتنیجی کی تھی تائف میں حضور کی خدمت میں یہ وفد آ گیا آپ نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا وہ ٹوٹے گا وہ پتہ نہیں کیا غزب آ جائے گا زلزل آ جائے گا آسمان سے مکھر گریں گے مکش بھی نہ ہو لات کا مکھر گیا زلیل و خار ہو گیا ایک اس میں اور لطیفہ ہے کیونکہ یہ تائف مجھے رہنے کا اتفاق ہوا ہے یہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے یہاں کے لوگ خاصے سخت دل ہیں اور تائف کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارے ہماری قوم کے لوگ سخت دل ہیں اب یہ اسلام قبول کر کے جب تائف میں گئے تو سوچنے لگے کہ بھئی یار وہ اربا شقفی کو تو جو ان کا اتنا محبوب لیڈر تھا اس کو تو انہوں نے قتل کیا دیر نہیں لگائی اب ہمارا وفد جب اسلام قبول کر کے جا رہا ہے اور ہم نے جاتی ان کو بتا دیا کہ ہم مسلمان ہو کے آ رہے ہیں تو یہ دیر نہیں لگائیں گے ہمیں بھی قتل کر دیں گے اب کیا ترکیب کریں اب وہ ترکیب سنید پہنچ گئے لوگوں نے پوچھا کہاں جی ملکے آئے ہو تم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کے آئے ہو مجھے نہیں ان کا دین ہمارے بس کی چیز نہیں ہے بھائی وہ تو سود سے روکتے ہیں شراب سے روکتے ہیں زنا سے روکتے ہیں تو زندگی بے مزہ ہے زندگی کوئی کیفیت نہیں ہے پھر وہ نمازیں پڑھتے رہو ادھر زکاة دو ادھر جہاد دو ادھر پھر اپنا بھت توڑ نا بھائی نا ہم سے یہ نہیں ہوتا ہم تو بالکل آ گئے ہیں اسی طرح سے یہ ان کی باتیں قابل قبول نہیں تھی ہماری کیوں مگر ٹھیک کیا تو پھر کچھ دو ایک دونوں کے بعد کہہ لیں گے اچھا تو پھر وہ ان کے ساتھ مقابلے گے کیوں پھرے مقابلہ تو کریں گے اس کے لئے تیاری کرو گئی لڑنا تو پڑے گا جبکہ ہم آ گئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی وہ محاصرہ اٹھا کے یہاں سے گئے ہیں تو اب تو وہ پھر آئیں گے اور زیادہ لاو رشکر کے ساتھ آئیں گے تیاری تو کرنی پڑے گی اور مقابلہ تو کرنا پڑے گی اب کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت بے وقوق ہو تو تم کرنے کیا گئے تھے ہم نے تو تمہیں اس لئے بھیجا تھا کہ تم وہاں جا کے صلح کر کے آؤ اور تم ان کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا کر کے آؤ کہ ہمیں ان سے اب لڑنا نہ پڑے میں نے کہا بھائی وہ تو بغیر اسلام قبول کیے ممکن نہیں تھا یا ہم جزیہ دیتے یا تم اسلام قبول غرض تم اسلام قبول کر لیتے جان تو بچاؤ ہماری وہ آگئے تو گئے کام سے تو یوں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب تمہیں خطرہ نہیں ہے لوگوں کے عام مطالبے پہ کہ تم بہت بے وقوف لوگ ہو اتنے دور گئے بھی ہو اتنے دل رہے بھی ہو پھر بھی سلح کر کے نہیں آئے ہو کوئی امن لے کے نہیں آئے ہو اسلام قبول کر کے ہی آ جاتے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر کے آئے ہیں اور اس طرح سے پورے کے پورا طائف مسلمان ہو گیا اور حضور کی وہ دعا قبول ہوئی جو آپ نے اس دن فرمائی تھی اور پہاڑ کے فرشتے کی آمد پہ کہی تھی کہ وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان طائف ہیں ان دونوں پہاڑوں کو یوں دلانا چاہتے ہیں آپ نے کہا نہیں یہ نہیں تو ان کی آئندہ نصب اسلام قبول کر لے اس لیے ان کو عذاب کے راستے سے ختم نہیں کرنا ہے عزیز آنے کرامی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت فراست اور تدبر تھی جو طائف میں ایمان کا ذریعہ بنی اب یہاں پہ ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو معلم سمجھتے ہیں مربی سمجھتے ہیں یا لیڈر سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا ایک مہم پہ لشکہ پہ بھیجا اب وہ بیچارے وہاں پہ قلت کی وجہ سے یا اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ وہ بیچارے میدانی جنگ سے بھاگ کے آگئے اب بھاگے تو آگئے ہیں اب وہ سوچیں کہ حضور کو موں کیسے دکھائیں تو سوچ سوچ کے اس نتیجے پہنچے کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جورت کر کے ہم پہن جاتے ہیں جو صحیح صورتحال ہے وہ بیان کر دیتے ہیں اور یہ بھی عزم کر لیا کہ اب کہیں اگر حضور ہمیں کسی مہم پہ بھیجیں گے تو اب ہم بھاگ دیکھیں اب میدانی جنگ چھوڑ کے نہیں آئیں گے تو حضور کی خدمت میں حاجر ہو گیا اور کہن لگے کہ یا رسول اللہ ہم فرار ہو کے آئے ہیں ہم تو فراری ہیں آپ نے کہا تم فراری نہیں ہو تم کرداری ہو تم فرار ہو کے نہیں آئے ہو تم میدانی جنگ سے بھاگے ہوئے نہیں ہو بلکہ تم پلٹ کر حملہ کرنے کا عزم کر کے آئے ہو تم کردار ہو عزیزانِ گرامی ذرا غور کریں کہ وہ شخصیتیں جو اندر سے ٹوٹ ٹوٹ سکی تھی جو اپنے آپ سے متنفر ہو رہی تھی جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی اور ان کے مو سے لفظ نکلا تو صرف اتنا کہ ہم بھاگے ہوئے لوگ ہیں حضور کے ایک جملے سے کہ نہیں فراری نہیں کراری تم فرار ہو کے نہیں آئے ہو بلکہ کرار بن کے آئے ہو پھر سے حملہ کرنے کی تڑپ اور عزم نہیں کر آئے ہو یہ ہوتا ہے نبوت بلکہ مقام تدبر اور یہ مقام کسی اور لیڈر کو حاصل نہیں ہوتا ہے یہ صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہوتا ہے کہ جھکی ہوئی گردم کو پھر سے تن جانے کا موقع دے پوٹی ہوئی پوٹی پوٹی شخصیت کو پھر سے یوں چھوڑ دے کہ نئے سرے سے وہ یوں ہو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہے یہ صرف نبی کا مقام ہوتا ہے عزیزانی گرامی ایک مسئلہ جس سے ہم دو چار ہیں دیکھئے اس مسئلے کا حل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیسے نکالا مہنگائی کا مسئلہ آپ کے زمانے میں مہنگائی کی بنیاد اور وجہ میڈل مین تھا شاید آج کل بھی وہ ہے میڈل مین عربی میں اس کے سمسار کہتے ہیں کمیشن ایجن اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ خیت میں غلہ پڑا ہوا ہے اور کسان اس سے کہتا ہے کہ جناب میرے ہاں ایک ہزار من گدم رکھی ہوگی آپ لیں گے وہ کہتا آج میری ہوگی کیا باؤ لیں گے جناب سو رکھے من بہت اچھا ہے سو رکھے من لے لی اب کہا کہ سو رکھے من جناب گندم میری ہوگی اب یہ اس سے یہ کہنے کے بعد کہ یہ گندم میری ہوگی آج جناب کسی اور کو ٹیلی فون کرتے ہیں رابطہ کرتے ہیں اچھا بھئی میرے پاس وہ ایک ہزار من گندم کیوں یہ تم خرید ہوگے کہتا ہے ہاں کیا باؤ خرید ہوگے ڈیڑھ سو روپے سوہ سو روپے ایک سو بیس روپے گندم میری ہوگی گندم وہی رکھی ہوگی ہے اب انہوں نے بیس روپے فی من کے حساب سے ایک ہزار من پہ بیس ہزار روپے جیب میں ہتھیا لیا نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی گندم وہی رکھی ہوگی ہے ایک دھیلہ نہیں لگایا ہے اب وہ صاحب جنہوں نے ایک سو بیس روپے من خرید لی وہ پھر کسی کو آگے فون کرتے وہ بھی گندم خرید ہوگے میرے ہاں ایک ہزار من گندم ہے کہہ گا ہاں کتنے میں ایک سو تیس میں سو دہ ہوگیا جی وہ آگے پھر ایک سو چالیس پھر ایک سو پچاس یوں دو تین چار پانچ چھے میڈل من یہ جو درمیان میں آ جاتے ہیں ان کے منافعوں میں سے ہوتی ہوئی وہ گندم جو ایک سو روپے من من کی تھی وہ جب بازار میں آتی ہے دو سو بمن ہو چکی ہوتی حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں یہ حکم دیا کہ کوئی شخص کسی چیز کو اور خاص طور پر غلے کو اس وقت تک فروخت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا صحیح طور پر مالک نہ بن جائے اور صحیح طور پر مالک وہ اس وقت بنتا ہے جبکہ اس چیز کی قیمت ادا کر دے اور اس چیز کو وہاں سے اٹھوا لے اپنے گودام میں لے جائے دو شرطیں ہیں مالک بننے کے لیے قیمت ادا کر دو اور صرف قیمت ہی ادا نہیں کرنی اس کو وہاں سے ہٹا لو اب عزیزانِ گرامی جو شخص گندم کو کھیت سے ہٹا کے لائے گا تو کہاں لائے گا بازار میں ہی تو لائے گا اور بازار میں لائے گا تو صور پر من خرید کے گھر لائے گا تو ایک سو دس میں اور ایک سو بیس میں بیچے گا پھر دو سو میں نہیں بیچے گا مہنگائی کا ایک بہت بڑا سبب یہ میڈل مین ہوا کرتا ہے یہ درمیان میں جو سمسار بھی کہتے ہیں ایک ویشل ایجنڈ بھی کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مبانیت فرما دی اور مہنگائی کا مسئلہ بہت حد شاید ہمیں بھی کسی حد تک یہ کرنا پڑے گا اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظامیہ مرتب فرمائی میں نے اس کیا تھا کہ سب سے زیادہ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دی ہے وہ تعلیم و تربیت ہے وہ اسادزہ ہے اسادزہ سے پھر آگے قانون دان بنتے ہیں اسادزہ سے پھر آگے انتظامیہ نکلتی ہے اسادزہ سے پوری قوم بنتی ہے جس قوم میں اسادزہ نہیں ہے اس قوم کا وجود خطرے میں ہے حضور نے سب سے زیادہ زور تعلیم و تربیت پہ دیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک انتظامیہ کی تربیت کا بندوبست کیا ہے اور انتظامیہ میں دو باتوں کا آپ نے خاص خیال لکھا ہے سب سے پہلے وہ چیز جسے ہم بہت تیزی سے موسیٰ نکالتے ہیں اور پھر اس کا مزاق بڑھاتے ہیں میرٹ اہلیت قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ یا امرکمن تعدل امانات الہا اہلہا اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کو حکم دیتا ہے کہ یہ امانتیں صرف ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہوں اہلیت رکھتے ہوں میریٹوریس ہوں ان کی میریٹوریس سرویسز ہوں ان کو دو دوسری بات وہ اہدے جو سیاسی نوعیت کے ہیں بڑے اہدے ہیں جیسے قضاء ہے یا گورنری ہے یا شورہ تک پہنچنے کا مقام ہے اس قسم کے اہدوں کے بارے میں ایک میعیار مقرر فرما دیا گیا کہ وہ شخص جو ان اہدوں تک پہنچنے کا حریص ہو اس کو ڈسکوالیفائی کر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا انہا لا نولی امرنا ہادا من طلبہ جو شخص ہم سے حکومت کی طلب کر لے ہم اس کو حکومت نہیں دیا کرتے حکومت اقتدار وہ اہدے جن کی لالچ ہو جن کی حرص ہو جس کے لئے قاسع گدائی لیے لیے پھر فرمایا کہ حرص جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو خدمت نہیں اپنی ذات چاہیے اس میں قوم کی خدمت سے زیادہ اپنی نفس پرستی کا جذبہ ایا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طے فرما دیا کہ وہ لوگ جو انتظامیہ میں آئیں ان کی بعض جائز ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے سب سے ہم یہ کہ ان کو تنخواہ دی جائے جس سے ان کا گھرے لو خرچہ پورا ہو اور گھرے لو خرچے میں ان کے خاندان کی خوراک لباس ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے انتظام ان کے صحت کا عراج کے انتظام یہ سب بات اس میں شامل ہوں گی اور یہ بہت باعث طریقے سے ہو اور فرمایا کہ نوکر گئے اس کو ملنا چاہیے اس کی اپنے رہائش میں ہونی چاہیے یہ حکومت کے ذمہ داری ہے کہ اس کو مہیا کی جائے پا فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص حرز کرتا ہے تو وہ خائن ہے اور ایک اہم انتظام یہ فرمایا گیا اور اس پر آگے سے کسینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمل کیا گیا کہ جو شخص بھی انتظامیہ میں آتا تھا اس کی جائدات کے گوشوارے بن جاتے تھے جو ہر ایک کو معلوم ہوتے تھے کہ شخص سے پاس اتنی جائدات ہے اور وہ اس قدر شفاف اور واضح اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے تھے کہ اس معاملے میں کسی کو دھوکہ دینا کسی کے بس میں نہیں ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سراغ رسانی کا محکمہ بھی قائم کیا تاکہ دشمن کی طاقت کا اندازہ ہو اور دشمن کی طاقت بڑھنے سے پہلے اس کو توڑ دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب تک کہ ان سے جنگ رہی مستقل اپنا نامانگار رکھے مسجد کو بیسی سیکریٹریٹ کے بنایا مسجد کا ایک مقام جو کبھی موضوع موقع ہوا تو اس موضوع پہ انشاءاللہ مستقل گفت کو کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين